ساورن اور ون سمپدہ کے لحاظ سے چھتیسگڑ بھارت کا ایک ابین اور مہتکون راجے ہے ونوں کے چھترفل کے حساب سے پورے بھارت کے اندر اس کا تیسرا ستھان ہے آج ہم اس کی بھگولک ستیتھی اور ونوں کے بارے میں جانیں گے تو پہلے ہم بھگولک ستیتھی سے شروع کرتے ہیں وہی اس کی جدی بھگولک ستیتھی کی بات کریں تو اکسانسوں کے حساب سے اس کی ستیتھی سترہ ڈگری سنتالیس منٹ نورت لیٹیٹیوٹ سے لے کر 24 ڈگری 6 منٹ اتری اکسانسوں تک فیلا ہوا ہے یعنی یہاں سے لے کر یہاں تک سترہ سے 24 ڈگری اتری اکسانسوں کے مدیس کا وستار ہے اور دیسانتریہ وستار 80 ڈگری 15 منٹ ایسٹ سے 84 ڈگری 24 منٹ 80 سے 84 ڈگری ایسٹ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے وہیں پورے 36 گھٹ کے جدی ہم پراکرتک کھنڈوں کے اندر اس کے بھگولک وستار کو سمیٹنا چاہیں تو ہم سنگشیپ میں کہہ سکتے ہیں کہ جو اتری حصہ ہے یہ حصہ جو بھارت کا ورہت سندگنگا میدان ہے اس کے دکشن میں آتا ہے اور اس حصے کے اندر کئی انیک چھوٹی موٹی پہاڑیاں ہیں وہیں بیچ کا حصہ لگوگیا راجلے اس کے میدانی بھاگ کے اندر آتے ہیں اور نیچے کے حصے کو بستر کا پتھار کہا جاتا ہے تو تین بڑے حصے ہوگئے بستر کا پتھار میدان اور اوپر ستھ پڑا پہاڑیاں بھی ہم کہہ سکتے ہیں اس کے بیچ میں ایک مہتپونڈ ندی ہے مہاندی جو کی چھتیسگڑ کی سب سے بڑی ندی ہے اور اس کی انیک سہائک ندیاں بھی ہیں مہاندی کے چھتر کو مہاندی کا جو بیسن ہے اس کو نرمدہ کے بیسن سے میکول کی پہاڑیاں الگ کرتی ہیں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے میکول پہاڑیاں ستھ پڑا کی ہی سرنے کی رینج ہیں اس کا بستار ہے اس کے بعد ہم اس کے ون آورن کی بات کرتے ہیں ون سمپتہ کتنی ہیں پورے چھتیسگڑ راجے کا 69,772 ورک کلومیٹر چھتر ونوں سے گھیرا ہوا ہے ونوں کے انترگرد آتا ہے جو کی پورے راجے کا چوانیس پوائنٹ دو ایک پرتیسٹ ہے اور تیسرا ستھان ہے یا تیسرا سب سے بڑا راجے ہے ونوں کے لحاظ سے اس کے اندر جو اسن کٹی ون دیئے پرنپاتی ون پائے جاتے ہیں ان کو ہم دو کٹیگریز کے اندر رکھتے ہیں سسک پرنپاتی اور آردھر پرنپاتی ون سسک پرنپاتی ون پچپن پوائنٹ چارچ ہے اور آردھر چوانیس پوائنٹ جرو تین کہیں کہیں سوکھی جو جھاڑیاں ہیں سکربز ہیں وہ بھی ملتی ہیں وہیں ون آورن کی بات کریں ون آورن اور ونوں سے آچھا دیت چھتر الگ ہوتا ہے ونوں سے آچھا دیت مطلب واسطم میں وہاں پر ون ہے ون آورن الگ ہوتا ہے ون آورن کے اندر نون فوریسٹ کور ہو گیا اٹھاون پوائنٹ پانچ نو پرتیشت یعنی اتنے حصے پر ون نہیں ہیں بلکل بھی اور جتنے حصے پر ون آورن ہیں ان کو ہم نے پھر تین کٹیگریز کے اندر رکھا ہے اوپن فوریسٹ موڈرےٹ ڈینس اور ویری ڈینس یعنی بہت ادھک گھنے ون تمہاتر تین پوائنٹ شنے آٹھ پرتیشت حصے پر ہیں اور پچیس پوائنٹ نو دو پر موڈرےٹ یعنی اوست گھنے ون ہے اور بارہ پوائنٹ تین تین پرتیشت حصے پر کھولے جنگل پائے جاتے ہیں وہیں جدی ہم چھتیس گٹ کے میپ کو دیکھیں اس کے اندر جو دکشلی بھاگ ہے اس کے اندر گھنے ون پائے جاتے ہیں پرنپاتی ون جو گھنے ہوتے ہیں وہ زیادہ پائے جاتے ہیں جبکہ اتری حصے کے اندر جو ون تھے ان کا بہت ادھک ماترہ کے اندر کٹاو کیا گیا ہے کیونکہ جو دو جلے ہیں کرودہ ہے شربجہ ہے اور ایک اور مہتپون جلہ اس کا اس کی جو کی بریٹیس سمراجیہ کے اندر بھی ایک مہتپون پران تھا کوریا ان کے اندر کوئلہ نکلتا ہے تو کوئلے کے اتیادھک اتخانن کے قارن ان کے اندر جو ونوں کی سمبدہ ہے وہ گھٹ گئی ہے وہیں بستر جلوں کے اندر جو آدیواسی لوگ رہتے ہیں وہ اپنے پریابران کے پرتیچینطیت ہیں انہوں نے بہت ادھک ماترہ میں جو نئے ون وہ بھی اگائے ہیں اور پرانے ونوں کی دیکھوال بھی کی ہے انہیں کٹنے سے بچایا ہے اس لئے سرکار کے ساتھ ان کی جو جھڑپیں ہیں وہ چلتی رہتی ہیں سرکار چاہتی ہے کہ ان سسادنوں کا ون سمبدہ کا پریوک کیا جائے اور دیش کا بکاس ہو لیکن آدیواسی لوگ کہتے ہیں کہ ونوں سے کٹنے سے ہمارا گھر ہے ہماری جی مینے ہیں وہ چھن جائیں گی تو یہ سنگھر سدا سے چلا رہا ہے تو یہ چھتیسگٹ کی بہبولکستی تھی اس کے اتر میں اتر پردیس ہے پسچم میں اتر پسچم کے اندر مدیہ پردیس پسچم میں مہاراشتر اڈیسا پورو کے اندر اور اتر پورو کے اندر جھارکن راجہ کی سیمائے اور نیچے تیلنگانہ اور اندر پردیس کی سیمائے لگتی ہیں یہ اس کی بہبولکستی تھی اور ون آورن ہم نے دیکھے ہیں اور یہ جو سارے ڈاٹا ہیں یہ انٹین سٹیٹ آف فوریسٹ ریپورٹ دوہ جار نو کے آگڑے ہیں دھنیواد